آپ کی ضرورت ہے بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ بھارت کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ ریلیشنشپ یہ ہم اس چیز کو ریالائز نہیں کر رہے ہیں آپ سروائیول موڈ میں ہیں وہ ترقیوں پر جا رہے ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کو سب سے زیادہ اعتراض جو ہیں وہ حافظ صحیح صاحب کے اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اعتراض ہیں اکثر وہ کہتے ہیں آپ سب سے ایک تو ان کو دیکھیں آپ نے کہا ہے ہم نے انہیں سزا دے دی ہم نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا لیکن اس کی کئی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں وہ انڈر پولیس پروٹیکشن ہے ایدر کسی یونی فارم ایجنسی ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے وہ سرے آم گھوم رہے ہیں جلسوں میں تقریریں کر رہے ہیں تو ظاہر ان کو تکلیف ہوگی ان کے پاس انٹیلیکٹ موجود ہے ان کے پاس انڈین انسیٹوٹ آف ٹیکنالوجی موجود ہے ان کے پاس اجے بھنگا موجود ہے ان کے پاس کیملا ہیرس موجود ہے ان کے پاس نکی ہیلی موجود ہے ان کے پاس بیوک راما سوامی موجود ہے ان کے پاس یہاں پانچ کانگرسمین موجود ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس آج بھی بھٹو زندہ ہے ہم نے مذہب کو کاروبار بنا کے اس کو بند دبے میں بند کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے مستفیر نہ ہو سکیں یہی ہمارا عالمیا ہے اور بھارت کے اندر میں ج طرح آپ کو بتانا چاہوں گا رنگ رنگ کی باتیں ہیں آپ بھارت کی بات کرتے ہیں میں نے کئی بھائیوں مسلمان بھائیوں کو انگلینڈ میں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم انگلینڈ کے اندر شریعہ انفورس کریں گے بچ جہاں کہ آپ پیدا ہوئے وہاں تو شریعہ انفورس نہیں ہو رہی ہے لنگن میں کس طرح انفورس کر لوگے اوڈی جی کے علاوہ صرف آج تک ونسٹرن چرچل اور اسرائیل کے پرائنسٹر نے کانگرس سے دو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شوکس کر کے گئے ہیں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا وہ بیلڈ اٹرنل آف انٹرلیکٹ انہوں نے کہا آپ کے پاس ٹکنالوجی ہے ہمارے پاس یوتھ ہے ہم ان کو دونوں کو کٹھا کریں گے پہلے یو ایس میں پرائنسٹر موڈی جو کہ انڈیا کے پرائنسٹر ہیں ان کا وزٹ ہوا وہاں بھی بھی جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی گئی کراس بارڈر ٹیررزم کو لے کر پاکستان کے حوالے سے سر یہ ہمارے سر سے ٹیک کیوں نہیں اتر رہا کراس بارڈر ٹیررزم کا کیا ہم ابھی انوالو ہیں یا ہم کبھی انوالو رہے تھے بٹ ابھی ٹیک ہمارے ساتھ بلکل پکا لگ چکا ہے دیکھیں اس کے دو چار اس کا ایک تو ماضی ہے جو بڑا بھیانک ماضی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو دیا چھے تالبان کا برے تالبان کا جو کہ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ بار بار اپنی چیزوں کو مذہب کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں آپ نے نئی جنریشن کو ذنی طور پر آپ نے آلموس بینکرپٹ کر دیا ان کو خان صاحب کی پھر ایک دو چیزیں بلندر خان صاحب نے کیے ایک تو اسامہ بن لادر کو انہوں نے شہید کہا پھر اس کے بعد انہوں نے سبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جو افغانستان تالبان نے جو ہیں وہ شیکلز امریکہ کی غلامی سے جان چھوڑا لی پھر اس طرح پھر اس کے بعد ایک اور چیزیں آئی ہیں آپ کی جب آپ کا سب سے موس پاپولر جے کو خود وہ کلیم کرتے ہیں اپنی ہر تقریر شروع کرتے ہیں ایہ کنابدو ایہ کنستائین کے ساتھ پھر قوم کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں یہ جہاد ہے اور اس کے بعد جب چیزیں پریکٹیکلی سامنے آتی ہیں پھر دنیا بلیم کرتی ہے کہ آپ جہاد کی ورجن سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے آپ کی ہر چیز کے اندر جہاد انوال ہے حالانکہ میں ایسے پاکستانی امریکن یہ یہ کہتا ہوں کہ جہاد ایک ایکسٹریم ورلڈ ہے لیکن آپ نے اگر یوز کرنا ہے تو غربت کے خلاف کریں اس کو جہادت کے خلاف اس کو کریں آپ ہمیشہ اس کو ایکسٹریمزم کے ساتھ اٹیج کیوں کرتے ہیں آپ اس کو ہمیشہ آئیلنس کے ساتھ اٹیج کیوں کرتے ہیں تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں یہ دنیا آپ آپ کو بلیم نہیں کر سکتی آپ نے دنیا کو صحیح باور ہی نہیں کرایا کہ we are not involved in terrorism anymore اور سارے ثبوت دنیا کے سامنے رکھیں اور آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر جا کے کھڑے ہو کر بتائیں کہ we condemn this اس کی ایک تو مزمت کریں پھر دنیا کو evidence دیں کہ we are not behind it لیکن آپ نے آج تک اس طرح کی کوئی opportunity avail نہیں کی اور ہمیشہ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو میرے خیال میں ایک stress factor ہے آپ شباہ شریف صاحب نے جب آئے پاور میں یہ سارے ابھی recently انہوں نے دلی کے اندر کو اپنا commercial counselor تو بھیج دیا ہے کہ ہم trade کی بات کریں گے لیکن اس کے بعد trade کرنا ہے انہوں trade نہیں کیا انہوں نے وہ factor جب جب بھی بات کی جاتی ہے ایک دفعہ خان صاحب نے کہا trade کی کرنا ہے لیکن شام کوئی statement change کر گئے لیکن اس میں اور میں ذاتی طور پر as a student of political science میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس will ہو کچھ کرنے کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اس کو آپ salve کر سکتے ہیں لیکن اس وقت دونوں سائیڈوں پر اگر دیکھا رہے تو bill ہی موجود نہیں ہے اور ایک یہاں آخری point یہ کہوں گا آپ کی ضرورت ہے بھارت کے ساتھ relationship بھارت کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ relationship یہ ہم اس چیز کو realize نہیں کر رہے آپ survival mode میں ہیں وہ ترقیوں پر جا رہے ہیں survival mode میں آپ کو سب سے پہلے financial instability آپ کی ہے political instability آپ کی ہے ان کی نہیں ہے وہ اس چیز کو پاکستان کے relationship کو یہ آپ کو blame کر کے اس کا political فائدہ تو وہ اٹھاتے ہیں election کے دور میں لیکن آپ برے طریقے سے پس رہے ہیں غربت کی چکیوں میں پس رہے ہیں آپ کی ضرورت ہے اس وقت بھارت کے ساتھ اچھے relationship اور trade آپ کی ضرورت ہے سر اس میں ایک چیز یہ بھی observe کرنے والی ہے note کرنے والی ہے کہ پاکستان کی government ہو پاکستان کے ادارے ہو establishment ہو کیا ایسا ہم کریں کہ انڈیا کو جو issue ہے مطلب cross border terrorism کا وہاں سے ہمیشہ یہی ایک میسی جاتا ہے کہ بھئی ان چیزوں کے اوپر آپ control کرو تو ہم ہمیشہ حاضر ہیں trade کے لیے تو ایسا کیا کیا جائے کوئی ایسی policy بنائی جائے جسے انڈیا trust میں آ سکے دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کو سب سے زیادہ اتراز جو ہیں وہ حافظ صحیح صاحب کے اور اس اکثر وہ کہتے ہیں آپ سب سے ایک تو ان کو دیکھیں آپ نے کہا ہم نے انہیں سزا دے دی ہم نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا لیکن اس کی کئی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں وہ under police protection ہے ایدر کسی uniform agency ان کو protection دے رہی ہے وہ سرے آم گھوم رہے ہیں جلسوں میں تقریریں کر رہے ہیں تو ظاہر ان کو تکلیف ہوگی تو میں وہی بتا رہا تھا کہ ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرنے آپ کو چاہیے کہ اس بات کو serious لیں جب آپ ان چیزوں کو serious لیں گے دوسری parties کو دیکھیں گی آپ کو آپ کا اعتماد کا factor ہے اس وقت آپ ان کو بالکل آپ کے اوپر کسی قسم کا اعتماد نہیں ہے کیونکہ کئی دفعہ جس طرح کارگل ہوا کئی اس طرح اور واقعات ہوئے جس کے ساتھ اس طرح کی جو وہ فضاء ہے وہ create ہو چکی ہے لیکن میرے خیال میں سب سے پہلے تو آپ کو will show کرنی ہوگی آپ کو اپنا seriousness show کرنا ہوگا اور اس کے لیے کیا جا سکتا ہے diplomatic norms ہوتے ہیں diplomatic طریقہ کار ہوتے ہیں آپ ہر چیز کو ابھی تک میرے خیال میں ذاتی طور پر پوچھیں تو ابھی تک we are not serious about it but we have to become serious ابھی تک تو ہم آپ پاکستان کی نہ سیاست نہ جمہوریت اور نہ ہی معاشیت کے بارے میں serious ہیں لیکن جب ہم چیزوں کو serious لینا شروع کریں گے تو نظر آنا شروع ہو جائے گا دنیا ہماری طرف خود ہی چل کے آ جائے گی لیکن we have to become serious میں جس طرح ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستانی ہونا ضروری ہے اس وقت آپ جو آپ کو جو rule کر رہے ہیں لوگ وہ سارے foreign educated ہیں foreign citizen ہیں اور British agents جو تھے جو 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 یہاں پہ 1947 سے پہلے جو British agent جو serve کرتے تھے انگریزوں کو ان کے پوتے دوتے جو ہیں اس وقت پاکستان کو لوٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں جب تک آپ ان سے جان نہیں چھڑائیں گے آپ کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز serious نہیں ہوگی آپ دیکھیں ایک ایسا تمکہ ہے چوئے صاحب اس وقت جو ایچی سن سے پڑتا ہے پھر باہر سے پڑھ کے آتا ہے money laundering کے طریقے سیکھ کر آتا ہے اور لوٹتا ہے پاکستان کو خون چوزتا ہے غریبوں کا میں سارا دن پاکستان کے خون کی خوشبو واشننڈ ڈی سی ٹورانٹو میں لندن میں جا کے سے دیکھتا ہوں خون کے حاصل ہوتا ہوں کیونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کس قسم کی وہ گھڑیاں چلاتے ہیں کس قسم کے وہ گھڑوں میں رہتے ہیں کس طرح کی ان کے للے تللے ہیں ان کی جابیں کیا ہیں ان کی ان کی حیثیت حیثیت کیا ہے لیکن افسوس کے ساتھ چھہتر سال ہو چکے ہیں میرا خیال میں اب پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے اپنا کوئی لوکل لیڈر ڈھوڑیں اچھا سر اگر انٹرنیشنل پولٹکس کی بات کی جائے جو اس ٹیم فرانس کی کنڈیشن ہے کیا کہنا چاہیں گے فرانس میں جو اس ٹیم ماحول بنا ہوا ہے ہم تو اس کی اگزیمپلز دیتے نظر آتے تھے ہمارے پولٹیشنز فرانس کی اگزیمپلز دیتے نظر آتے تھے یا اس طرح کے کنٹریز کی کہ بھائی وہاں دیکھیں کس طریقے سے لا کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے لیکن آج جو وہاں پہ کنڈیشن ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر میری نظر میں human instinct is the same دنیا میں آج بھی اگر دیکھا جائے تو جنگل لا موجود ہے طاقتور جو ہے وہ کمزور کو oppress کر رہا ہے یہ تو ایک universal principle ہے جہاں بھی ہوگا یہ اسی طرح ہوگا جہاں majority ہوگی وہ minority کو oppress کرے گی suppress کرے گی اور اگر دیکھا جائے تو یہ صرف یورپ فرانس کا مارڈل نہیں ہے یہ پورے یورپ کا مارڈل ہے second war میں جس طریقے سے وہاں پہ مردوں کی قلت ہوئی پھر انہوں نے جس طریقے سے باہر سے آپ نے جہاں کالونیز تھی specially وہاں سے لوگوں کو لا کے آباد کیا ان سے labor تو لی ان کو لیکن ان کو ان کو انسان پولیس نے جو statement دی ہے کہ وہ گاڑی لے کر ہمارے اوپر چڑھا ہے میں نے خصوص خود اس ویڈیو کا دیکھا ہے بلکل وہ پولیس کے اوپر گاڑی لے کر نہیں چڑھا تھا دونوں پولیس والے ساتھ کھڑے تھے لیکن آج آج پورا فرانس بھی جل رہا ہے اور ایک ایک چوئے صاحب یہ بھی میں چیز بتانا چاہتا ہوں یہ جس سارے ہنگامے یہ ساری جو ایک 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 پوری ہنڈیا پھٹتی ہے تو ایک دن میں نہیں پھٹتی اس کے پیچھے کئی عوامل موجود ہوتے ہیں ایسا واقعہ یہ فرانس کے اندر پہلی دفعہ نہیں ہوا پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے اور دوسرا میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ فرانس کی پولیس پولیس بروٹیلٹی کے لیے پوری دنیا میں پہلے بھی مشہور ہے یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ فرانس ایک پولیس سٹیٹ ہے یورپ کے زیادہ ممالک پولیس سٹیٹس ہیں جس طرح ہمارے امریکہ کے اندر اس وقت ہمارے رائٹس ہیں اگینس دا اگینس دا پولیس اس طریقے سے ان کے رائٹس نہیں ہیں وہاں پہ آج کے آل کے سرکمسٹانسز کے علیہ سے پینتی سو لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے آٹھ سو پولیس والے زخنی ہیں اس وقت یارہ سو بیلڈنز کو ڈیمج کیا جا چکا ہے ٹو ہنڈر سکسٹی نائن پولیس سٹیشن جو ہیں ان کو ان کے اوپر حملے ہو چکے ہیں اور میں سمجھ اور دوسرا میں جو آج اس کے بارے میں خود اپنے آپ کو educate کر رہا تھا تو جو ایفریکن امریکنز اور اربی جو گھڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں ان کے بیس پرشنل زیادہ چانسز ہیں کہ پولیس ان کو روکے ان سے سوال کرے تو they need to work on it اور دیکھا جائے اگر یہ پہلا سٹیپ نہیں ہے میں تھوڑا سے ایک سٹیپ پیچھے جانا چاہوں گا زرکوزی صاحب the way he is running the France اس سے پہلے ریٹائرمنٹ کے بارے میں انہوں نے ایک اپنا muscle flex کیا you cannot go this is 21st century ہے you cannot treat people like like sheets or something آپ نے majority کی بات کی minority کی بات کی آپ نے بولا دنیا میں کوئی بھی ایسی سٹیٹ ہے جہاں پہ minority majority والا concept ہوگا کہیں نہ کہیں issues ہوں گے US میں کیا ایک single law نہیں ہے کیا ایک ہی قانون کے تحت مسلم ہندو ایسائی جو بھی US میں رہ رہے ہیں کیا وہ ایک law کو follow نہیں کرتے uniform law کو uniform law کو follow کرتے ہیں لیکن law میں ایک سب سے بڑی آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ جو جو آپ آپ دیکھتے ہیں جو statue ہے اس کا justice کا اس کی آنکھوں میں پٹی ہوتی ہے میں خود ایک بحسیتے وکیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ law کو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں میں جب last pool میں یہاں پہ پڑ رہا تھا تو ہماری exercises ہوتی تھی ایک case study دی جاتی تھی اور اس کے تین جواب مانگی جاتے تھے لیکنکہ تینوں کے تینوں جواب ٹھیک ہوتے ہیں ایک اس کا defense as a defense attorney نہیں اس کا جواب دینا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے ایک as a prosecutor دینا ہوتا ہے وہ بھی جواب ٹھیک ہوتا ہے تیسرا as a judge اس کا جواب دینا ہوتا ہے same case اور وہ جواب بھی ٹھیک ہوتا ہے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ law کی interpretation میں فرق ہوتا ہے اب میں ایک چھوٹی سی بات بتانا ہوں جیوری کے سامنے آپ کا case جاتا ہے اگر جیوری ریپ ہے کسی خاتون کا اور جیوری کے اندر زیادہ خواتین ہیں تو IT میڈلی ان کی سمتی جو ہونی وہ خاتون کے ساتھ ہوگی اگر کسی ایفریکن امریکن کسی کالے کا case ہے جیوری کے اندر زیادہ کالے ہیں تو ظاہر ہے اس کی طرف کو لین کریں گے زیادہ اگر میں آج آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جب میں یہاں پہ لاک کر رہا تھا ہمیں law school میں یہ بتایا جاتا تھا کہ کوٹ اور jury always stand with the weak person ایک بندہ آپ اگر آج case کرنا چاہیں آپ apple کے اوپر case کریں تو جیوری آپ کا ساتھ دے گی apple کا ساتھ نہیں دے گی آج آپ ٹیوٹا گاڑیوں کے اوپر آپ case کریں تو جیوری اور judge جو ہے وہ آپ کے طرف زیادہ sympathizer ہوگا versus اس company کے تو یہ justice جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کتابوں کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن میرے والد صاحب وکیل تھے 1958 میں وہ law school گئے تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ لا صرف غریب آدمی کے کوئی خواہ بھی دیتا ہے justice نہیں دیتا آپ کو دیکھا ہے ایک دکان کا case چلتا ہے چالیس چالیس سال پاکستان میں چلتا ہے آج آپ کی عدالتیں صرف ایک انسان کے لیے ایک آدمی کے لیے اس طرح لگ رہا ہے جس طرح پی ٹی آئی کی عدالتیں ہیں صرف ان کو ساڑھے پانچ لاکھ case ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں لیکن صرف ان کی تو جو ایک case کے اوپر ہے تو میں وہ پوچھتا ہوں پھر justice کدھر سے آئے گا اور بلکل اسی طرح امریکہ کے اندر ہو رہا ہے میں اس وقت ڈانلڈ ٹرم صاحب کی مثال دینا چاہوں گا ان کے اوپر سب سے بڑی allegation یہ ہے کہ white house سے جاتی دفعہ وہ کاغذات کو ساتھ لے گئے document کو sensitive document سے یہی document جو بائیڈن ساتھ لے کے گئے تھے تو قانون نہیں ٹوڑا گیا یہی document براک obama لے کے گئے تھے تو قانون نہیں ٹوٹا یہی کاغذات bill clinton لے کر گئے تو قانون نہیں ٹوٹا لیکن آج ٹوٹ چکا ہے تو قانون depend کرتا ہے کہ who's who's in power طاقت میں government وہ قانون اس کی بادی بن جاتا ہے اس کی لونڈی بن جاتا ہے and he dictates his own terms in the law ٹھیک ہے سر انڈیا میں بھی uniform civil court کی بات ہو رہی ہے اور بہت سے مطلب وہاں کے جو government ہے انہوں نے مشورہ لیا ہے تمام sector سے تمام مذہبی فرقوں سے مشورہ لیا ہے سننے میں ہی آ رہا ہے حبر یار یہ کہ مسلمانوں کو کچھ کو issues ہے کہ بھائی شریلا اور uniform civil court یہ issues ہیں آپس میں کیا سمجھتے ہیں یو ایس میں پاکستانی ہو یا انڈین ہو ہندو ہو یا مسلم ہو وہ وہاں پہ جا کے یو ایس کے رول کو implement کرتا ہے کہ اوپر follow کرتا ہے اور وہاں پہ ماننا پڑتا ہے جبکہ ہمارے یہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو اس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کے خلاف ہے یا یہ چیزیں ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے پیسے میں آپ کو ذاتی دور بتانا چاہوں گا کہ مجھے امریکہ کے اندر سعودی عرب سے زیادہ مذہبی ازادی ہے اسلامی پوائنٹ اگلو سے ہاں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا اس وقت آپ کو اطلاع کے لیے ایرزا کے سعودی عربیہ کے اندر جمعہ کا جو قطبہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ لکھ کر کے بھیجتی ہے اور آپ کا مولوی اس کے ایک لفظ آگے پیچھے نہیں جا سکتا اب اس کے پروز اور کانس ہیں اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو جس طرح آپ کے بہتر فرقے ہیں تو آپ نے ایک ایک گلی میں چھے چھے مسجدیں ہیں اور آپ کی جب ازانے شروع ہوتی ہیں تو وہ دو دو گھنٹے ازانے ہی ختم نہیں ہوتی ایک مسجد والا جو سامنے دوسرا مولوی گزرتا ہے اس کو پتھر مارتا ہے ایک مولوی دوسرے کو صبح شام کہتا ہے یہ کافر ہے یہ کافر ہے آپ نے در حقیقت اسلام کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے اگر دیکھا جائے میں آج آپ کو یہ چھوڑنی سے مثال دینا چاہتا ہوں بہت عرصہ پہلے ہمارے بھیرا شریف کے پیر کرم علی شاہ صاحب جو کہ ازر یونیسٹی سے پڑے ہوئے تھے وہ ایک ایک بار روم میں آئے تو میں اس وقت ابھی ینگ لوئر تھا تو میں نے ان سے یہ کوئیسٹن کیا تھا کہ محترم آپ اتنا پڑے ہیں ازر یونیسٹی سے آپ پڑھ کر آئے ہیں پیر کرم علی شاہ ہیں آپ ایتھارٹی ہیں اسلام پر دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جس کو آپ اسلامی کنٹری کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا نہیں دنیا میں ایک بھی ایسا کنٹری نہیں ہے جس کو ٹرولی اسلامی کنٹری کہا جا سکے ہم مسلمانوں نے شریعہ کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے کہ وہ it has become non enforceable instrument ہم نے ہمیں جو ہمارے مذہب نے ہمارے پیغمبر نے ایک میسے ہی دیا تھا اجتماع اور اجتحاد کہ اپنے مذہب کو وقت کے ساتھ ساتھ وسط دیتے جاؤ لیکن ہم نے مذہب کو کاروبار بنا کے اس کو بند ڈبے میں بند کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے مصطفیر نہ ہو سکیں یہی ہمارا علمیہ ہے اور بھارت کے اندر میں جس طرح آپ کو بتانا چاہوں گا رنگ رنگ کی باتیں ہیں آپ بھارت کی بات کرتے ہیں میں نے کئی بھائیوں مسلمان بھائیوں کو انگلینڈ میں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم انگلینڈ کے اندر شریعہ enforce کریں گے بچ جہاں کہ آپ پیدا ہوئے وہاں تو شریعہ enforce نہیں ہو رہی ہے لندن میں کس طرح enforce کر تو یہ در حقیقت ایک ایک میرا we are confused ہمیں ہمیں ایک یونی فارم اسلام نہیں بتایا گیا مجھ سے آج اگر ذاتی طور پہ پوچھے کہ آپ کس قسم کے مسلمان ہو تو میں یہ صرف ایک یہی جواب دیتا ہوں کہ میں صرف مسلمان ہوں ایک کتاب ایک رسول کے اوپر میرا یقین ہے میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میں سنی ہوں بابی ہوں میں دیوبندی ہوں میں اہلے دیس ہوں میں فلاں ہوں میں شیعہ ہوں یہ ہم لوگ یہی problem ہے ہمارے ساتھ یہی problem کہ ہم لوگوں نے اسلام کو صحیح سمجھنے کی کوشش نہیں کی سب سے پہلے ہماری اسلام سے دوری اس لیے ہے کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی پاکستان کے اندر دوسرا ہم نے میں بلکہ پجاب یونیسٹی کے اندر سٹوڈنٹ تھا چوئیسا تو میں نے ایک دفعہ سروے کیا تھا پوسٹ گریجویٹ لیول کے نائنٹی نائنٹی فائنٹ سٹوڈنٹس کو نماز ترجمے کے ساتھ نہیں آتی تو نیچے لوگوں کی حالت کیا ہو آپ کے گھر کے اندر جو آنکھوں سے بلکل نابی نہ ہوتا ہے اس کو حافظ صاحب بنا کر امام مسجد بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہ قوم کی تربیت کیا کرے گا کہتے ہو یہ جو جی میٹرک کر لے گا ہے فوجیٹ ارجے گا ایڑا انہین وہ حافظ بنا کر مسجد چھاڑے گا پھر اس کے بعد آپ ریزرٹ دیکھیں آپ پچیس کروڑ لوگ ہیں وہ دیکھیں نا عمران خان صاحب جو ہیں آپ نے ان کو زندہ پیر مان لیا ہے ساری دنیا ان کو مرشد مرشد کہہ رہی ہے خاتون ان کی کالے بکرے دے رہی ہے کبھی انیس کلو مرشیں جلا رہی ہے لوگ بچے جو ہیں ان کے گھروں کے گیٹ کو جا کے چونتے ہیں کہتے ہیں یہ زندہ پیر تو پھر یہ ریزرٹ نکلتا ہے جب آپ کی اسلام کی تربیت ٹھیک نہ ہوتا ہے سار ابھی کچھ دن پہلے مطلب آپ سے بات نہیں ہو پائی کیا آپ مصروف تھے آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ہم آپ کا ٹائم نہیں لے سکے لیکن کچھ دن پہلے جو پی ایم موڈی کا یو ایس میں ویزرٹ تھا وہاں پہ انڈیانز تھے جو یو ایس میں انڈیانز تھے ان کی کیا فیلنگ تھی اور پاکستانی اس ویزرٹ کو یو ایس میں جو موجود تھے جیسے آپ ہیں آپ جیسے بہت سے پاکستانی ہیں وہ کیا فیل کر رہے تھے اور سیکنڈلی جتنی تیزی سے یو ایس کا جکاؤ انڈیا کی طرف ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ایمازون ہو یا ایلن مسک کی کوئی کمپنی ہو یا جس طریقے سے بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ وہاں پہ جا کے انویسمنٹ کرنے جا رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر لیکن اس وقت ایڈیا کی ترقی جو ہے وہ بلکل اس کو کوئی کسی طریقے سے بھی روکا نہیں جا سکتا دو چیزوں کو انہوں نے پور افادہ اٹھایا ایک تو انہوں نے اپنی دشمنی چائنہ کے ساتھ امریکہ کو بیچی اور امریکہ نے خریدی آپ نے بھی بیچنے کی کوشش کی آپ نے آپ نے اپنی ایڈیا امریکہ کی دشمنی جو ہے چائنہ کو بیچنے کی کوشش کی وہ بھی بکری آپ کی بھی بکری لیکن انہوں نے چائنہ کی دشمنی کو امریکہ کے سامنے بیچا ہے اور بکی اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ ان کے پاس انٹیلیکٹ موجود ہے ان کے پاس انڈین انسیٹوٹ آف ٹیکنالوجی موجود ہے ان کے پاس اجے بھنگا موجود ہے ان کے پاس کیملا ہیرس موجود ہے ان کے پاس نکی ہیلی موجود ہے ان کے پاس بیوک راما سوامی موجود ہیں ان کے پاس یہاں پانچ کانگرسمن موجود ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس آج بھی بھٹو زندہ ہے ہمارے پاس آج بھی دے دیکھ لیں آپ ہمارے جو حالات آئی ایم ایف کے گھڑنوں پر پڑے ہیں رگڑ ناک رگڑ رہے ہیں آپ اور اس کے اندر بھی انڈیا کا انفلوانس ہے آپ کو انڈیا آئی ایم ایف کا پیکج جو ظلیل و خوار کر کے دینا ساری انڈیا کی مرضی سے ہو رہا ہے اب میں یہ چھوٹی سی بات دینا چاہوں بھارت کا جو انفلوانس امریکہ کے اندر ہے تو وہ اس طریقے سے کہ وہی انڈیا انسیٹوٹ آف ٹکنالوجی سے لوگ جو پڑھ کے یہاں آئے تھے وہ یہاں پہ امریکن کمپنیوں کے سی ایو بن چکے ہیں اور اس وقت جو چائنہ ہے چائنہ امریکہ کا جو خواب ہے کہ چائنہ سے کی اس پہ ڈیپینڈنسی کو ختم کیا جائے تو وہ سارا کاروبار چائنہ سے اٹھا کے وہ انڈیا لے گی جا رہے ہیں کیونکہ یہاں ان کمپنیوں کے سی ایو اس بھی وہ ہے تو ان کی ترقی کو نہیں روکا جا سکتا موڈی جی کا ٹرپ تھا ریکٹ ٹرپ تھا میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں وہ کیسے موڈی جی کے علاوہ صرف آج تک ونسٹرن چرچل اور اسرائیل کے پرائیم نیسٹر نے کانگرس سے دو دفع سپیچ کی دوسرا اس کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شوکیس کر کے گئے ہیں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا وہ بیلڈ اٹنل آف انٹرلینڈ انہوں نے کہا آپ کے پاس ٹکنالوجی ہے ہمارے پاس یوتھ ہے ہم ان کو دونوں کو کٹھا کریں اب آپ اس کا جواب دے لیں کہ اس کو آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں یہاں پہ یہی کہا جاتا ہے پاکستان میں یہی میسی دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں یوتھ ہے بڑا ٹیلنٹ ہے فیفٹی ٹری پرسنٹ فیفٹی سیکس نہیں چوئی سم نہیں آپ کا یوتھ جو ہے تین سو بندہ کشتی میں مر گیا گیا گریز کے پاس آپ کا یوتھ ڈوب کے مر رہا ہے پیدا بھاگ رہا ہے یہاں سے آپ جن لوگوں کی بات کرتے ہیں جو لوگ آپ کو رول کر رہے ہیں ان کے بچے واقعی بار پڑھ رہے ہیں اور جو وہ واقعی دوسروں کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں میں زخمی ہوں کیونکہ پور میں سے کئی لوگ میرے منڈی باہدین سے تھے میں زخمی ہوں کہ ان میں تین سو بندوں میں سے گجرہ والے اور سیالکورٹ کے لوگ تھے مجھے لگتا ہے میں خود اس کشتی میں موجود ہے ایسے ہی ہے وہ موڈی ساتنل بنائیں گے آپ کشتیوں میں ڈوبتے مرتے رہیں گے یہ پہلی نہ کشتی ڈوبی ہے نہ آخری ہے کیونکہ ابھی تک کسی فردے واحد نے پاکستان کی ترقی کا منصوبہ ابھی تک نہیں بنایا کسی فردے واحد نے ابھی تک نہیں کسی فردے واحد نے ڈیجیٹل پاکستان کا نام نہیں لیا ابھی تک ابھی تک کسی ابھی تک آپ نے صرف آئی ایم ایف کے کرزے یو ایسے لون سعودین ای оно سے امداد چائنا سے لون لینے کی باتیں کی ہیں کسی نے یہ بات نہیں کی کہ ہم اپنا ایک سپورٹ بڑھائیں گے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں فانٹریاں لگائیں گے کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہم ذراعت کو اپلیفٹ کریں گے کسی نے کہا ہے تو مجھے بتا یں گائیڈ کریں ہم مجھے سعودیا کی بات کی ابھی سعودیا نے بھی کچھ دن پہلے پاکستان کو وارن کر دیا کہ پاکستان کی طرف جو پیسے ہیں وہ واپس دیے جائیں پاکستان کی فلائٹ سعودیہ میں نہیں اتر سکتی یہ ایسی خبر آئی ہے مطلب ہمارے قریبی دوست ہمارے اسلامی برادر دوست ہمارے ساتھ اگر اس طریقے سے کریں گے تو پھر ہم تو نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے آپ پہلے بھی نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے آپ چہتر سال سے ایسی زنیلو خوار ہی ہو رہے ہیں لیکن میں اس لیے کہہ رہا تھا سعودی ریبیا کی بات کرنا تھا کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یو اے ای سے بار بار کبھی سعودی ریبیا جاتے ہیں کبھی یو اے ای آتے ہیں تو وہ چیزوں کے کئیوں کے سعودے کر کے اپنی ڈیلیں بنا کر آئیں گے میں آپ کی اطلاع کے لیے ارض کرنا چاہتا ہوں کہ یو اے ای آپ کے ائر پوٹوں کو خریدنے کے لیے بلکل تیار بیٹھا ہے سٹیل آپ کی سٹیل مل کے اندر رشیا انٹرسٹیڈ ہے وہ لینا چاہتا ہے اس کو آپ کی ابھی ہر ایک چیز بکھے گی لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ ان کے پیسے پاکستان میں رکیں گے یا چند گھنٹوں میں لندن پہنچ جائیں گے یہ لمحہ فکریہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ڈالر لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے چھہتر سال سے ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے لیکن ڈالر رکھ نہیں رہے یہ واقعی یہ ایشو ہے اس وقت اور وہ کسی اس بلی کے گلے میں کسی فردے مومن کو گھنٹی باندھ رہی ہو یہ چیلنج ہے سر آپ سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کوئیسٹن پوچھنا ہے میں نے آپ کے بارے میں جب سارا ڈیٹیل سے سٹیڈی کیا میں نے دیکھا پاکستان کے جو ٹاپ لیسٹیڈ پالیٹیشن ہیں پاکستان کے بڑے بڑے پالیٹیشن ہیں وہ آپ کے آپ کے ساتھ نظر آتے ہیں مشورے کے لیے یا جو میٹنگز ہوتی ہیں آپ سے وہ مشورہ تو لیتے ہیں اس مشورے پہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے لیکن جو گھریس میں کشتی ڈوبی اس میں موسلی پاکستانی تھے وہ کشمیر سے بلانگ کرتے تھے اس کشمیر سے بلانگ کرتے تھے جو ازاد کشمیر ہے تو کیا کہنا چاہیں گے ازاد کشمیر کے لوگ ڈوب رہے ہیں اور جسے مقبوضہ کشمیر ہم لوگ کہتے ہیں وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے سر یو اے اے کی جتنی انویسمنٹ اس وقت آپ کے کشمیر میں انڈیا والی سائٹ پہ جس طریقے سے ہو رہی ہے جس طریقے سے وہ ہائی ویز کو بنا رہے ہیں